امتظار کی گھڑیاں ختم اب میں دافتے خطاب دینے دیتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے چیئر میں تحریک انصاف کی جان ہے آپ پاکستان کی شان ہے آپ عمران خان ہے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہسنہ نہیں ہسنہ نہیں ہے بات سنے یا کا نابدو ہے یا کا نشتہ ہے آج آج میں نے ہائی سکول کے بچوں کا جوش دیکھا بہت اوپر ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج دسمبر ٹیشک نہ آتا تو یہ وہ ٹبل ہوتی آج آج دسمبر ٹیشک کی وجہ سے آج بہت کم تدار آئی ہے تو ماں نے یہاں پہ دوسرا تیجھے 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 جب کہوں تب بجھنا ہے ماں نے آج یہاں پہ دوسرا چلسہ کیا ہے تو اللہ میں نے کیا تھا بیس اپریل دوزار سولہ کو پرائمری بلوک پہ کون کون تھا وہاں پہ ساری تھے تو ساری ہوں کے سکول ہے تو دسمبر ٹیشک کی میں بات کر آیا تھا تو اس تقریر انہیں جگہ 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 دے پچھلے تقریر میں ماں نے ایک بات کی تھی کہ ہائی سکول کی طرف میاں ساتھ پہ جہ دے آپ نے گور کیا ہے ڈائس نیا لگا ہوا ہے آج یہاں پہ گوگا گوگا کی ٹین ٹیم کے بارے میں میں نے آپ سے بات کی کی تھی کہ نہیں کی تھی اب پہلے تھی چیستر روپے والی بوٹل پیچھ روپے والی بوٹل فارس آف لیور آڑو دو دین اور تھے مجھے نام میان اب اصلی کوکا کولا ٹک ٹک پاپڑ بہت عالی ہے ایک مراد سبو سے بیس روپے کا پھر کر یہ ساڑا کچھ آگیا ہے اور اندر کی بات میں آپ کو بچا دوں گوگا نے میری پارٹی جوائن کر لی ہے مجھے مجھے ابھی پرویس کھڑک نے بتایا ہے یہ پرویس کھڑک تو ریزلٹ آیا نائنٹ کلاس کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ بہت اچھا ریزلٹ آیا لیکن جن بچوں کو نمروں کی زیادہ امید تھی انہیں بہت یہ ٹیجے کیا کر رہا ہے ٹیجے جن بچوں کو نمروں کی زیادہ امید تھی ان کے لیے میں ایک بات بتا دوں میری کھالا کے بیٹے کرکٹ کھیلتے تھے وہ مجھے کہتے تھے تم کرکٹر نہیں بن سکتے نو سال لگے مجھے میں کرکٹر بن گیا پھر میں نے خواب دیکھا میں نے خواب دیکھا کہ میں بیسٹ آور راؤنڈ بنوں بہتری آور راؤنڈ نو سال لگے مجھے منجد خان میں کھول دو ملنا ہو پھر کہتے عمران خان سامٹ نے کارکولوں سے چھارے وہی ایزے نہیں پیش آتے پیاسی حرکت نہیں کروں گا میں کیسے ہوں گا تو میں ایک بات کرنا تھا بھی مجھے نو سال لگے میں پیسٹ آور راؤنڈ بن گیا اس کے پانے میں نے خواب دیکھا کہ میں نے ٹیم کو پھر میں کھول دیکھا نو سال لگے مجھے میں نے پاکستان کو پہلی بار مل چمپیر بنا بیا پھر چھتے آور راؤنڈ بن گیا بجیاں جبانتا بھیر پڑا 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 پھر چھتے آور راؤنڈ بن گیا بجیاں جبانتا بھیر پڑا پڑا عبدالسلام صاحب یہ اور جگہ دے دو دھوڑی سی سائٹ پہ عبدالسلام صاحب میں نے میں کیپٹن رہا ہوں اپنی پوری وقت کے کیریئر میں میں کیپٹن رہا ہوں مجھے پتہ تھا کہ ٹیم کو کیسے لیل کرتے ہیں لیکن میں نے ایک ملک اور ٹوپ ٹن میں ہی میں نے کیپٹن سی کی لیکن عبدالسلام صاحب فوٹ آباس کا ایک سکول چونکہ ایک ڈسٹرک میں نہیں ہے اسے پنچاد روگل پہلان اپنے میں آپ کو مبارک بات اچھا ہوں یہ ابھی مجھے عطا اللہ عیسیٰ کھلوی نے بتایا ہے کہ افصل صاحب اب سے اسکول کے ایڈ ماسٹر ہیں تو میں ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرنے آیا میرے پسند ہی تھا کہ میں آپ سے آکر بات کروں اور آپ کو بتاؤں کہ افصل صاحب نیچے بھی سکول کھانے میں تھے یہ سکول اب اوپر جائے گا اور اگر یہ نہ گیا کیونکہ تبتیلی کا نعرہ یہی ہے اب افصل صاحب آگئے ہیں تو افصل صاحب آپ انسالہ پوٹ آگے جائیں گے ان کے لیے تعلیم اب میں آخری میری چھوٹی سی سپیچ لکھی آئے دیکھیں یہ چھے سات پائنٹ لکھی آئے میں نے ابھی مجھا یہ لکھے تھی ہیں سوید آشمی صاحب نے وہ پیسوں میری پارٹی چھوڑ گئے ہیں لیکن ابھی بھی میری تکریریں مجھے وہی لکھے رہے تھے تو اب میں جب آپ کو بتاؤں کہ ریٹائرمنٹ جن میں کافی زیادہ ٹیچرز ہیں یہ سارے ٹیچرز جن میں سکاندھو ریٹائر ہو گئے لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ ابھی بنتی نہیں تھی مجھے آپ کچھ خدا کا خوف کرو مجھے دور سوالہ ہے ان کی ریٹائرمنٹ ابھی بنتی نہیں تھی اور انہیں ریٹائر کیا گیا مجھے ایڈی جنو پڑھوں تو اب تیجے پری بات سوالہ اینڈ پہ بتانے میں جو مرضی کروں تو میں آخر میں بتاتا ہوں کہ جتنے ٹیچرز ابھی ریٹائر ہوئے ہیں میاں صاحب انہیں واپس لاہو وردہ میں سارے ہائی سکول کے شروعوں کو لے کے اس تدر مور جا کے دھرنے دوں گا آخر میں تکریر انڈ کرنی پڑے گی ٹائم کام ہے ٹائم کام ہے جا کے نوٹی وغیرہ بکھانی ہے تکریر میں انڈ کرتا ہوں ہس کیوں رہے گا ہس کیوں رہے گا نہیں اصلا پرویس آم نہیں اصلا بات ایسے آئے کہ ان میں تو بیلی گن دھرا لگاؤں گا آج سب نگرہ ساتھے رہے تو بیلی آنے رہی بہت بہت شکریہ اگلی بار جب پر فنکشن ہوگا ایسے جلسہ آگا اور اس سب ملا ہوگا مطلا وکارتان پر فنکشن ہوگا موسیقی